قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پیغمبروں سے متعلق جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان میں نوع انسانی کے لئے ہدایت اور پیغام ہے کوئی واقعہ بھی مفہوم اور مانے سے خالی نہیں پیارے دوستو ان سب واقعات میں ایک مشہور و معروف واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت حضر علیہ السلام سے ملاقات کا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت قحف میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اس واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حضر علیہ السلام کے ذریعہ اپنے کارہانہ مشیعت میں رونما ہونے والے حادثات میں سے چند ایک پر سے پردہ اٹھایا ہے بیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت حضر علیہ السلام سے ملاقات کا سارا قصہ بیان کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیارے دوستو ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا اس دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے بڑا علم والا ہوں بیارے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات اللہ تبارک وطالعہ کو پسند نہ آئی لہٰذا موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجموع البحرین پر ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے بیارے دوستو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے درخواست رکھی کہ آپ نے اس شخص سے ملاقات کرنی ہے تاکہ انہیں جو غیر معمولی علم حاصل ہوئی ہے اس سے آپ استفادہ کر سکیں بیارے دوستو اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس بندے کا نام حضر ہے اور اس سے آپ کی ملاقات ایک صورت میں ہوگی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مچھلی اپنے توشہ دان میں رکھ لیں اور سفر پر نکل پڑیں جس مقام پر یہ مچھلی گم ہو جائے گی اس مقام پر ہی وہ شخص آپ کو ملے گا لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی کو اپنے ساتھ زمبیل میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشہ بن نون کو لے کر اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے چلتے چلتے آپ علیہ السلام جب ایک ساحل کے کنارے پر پہنچے تو آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر لیٹ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر نیند آ گئی پیارے دوستو اچانک وہ مچھلی ٹوکری میں اچھلنے لگی اور اچھلن کا دریا میں چلی گئی آپ کے خلیفہ یوشہ بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی پانی میں جس جگہ پر گری وہاں پر پانی ساکت ہو گیا اور وہاں پر ایک راستہ بن گیا پیارے دوستو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت یوشہ ان کو یہ واقعہ بتانا بھول گئے اور دونوں آگے چل دئیے جب دوسرے دن یاد آیا تو حضرت یوشہ نے آپ علیہ السلام کو سارا واقعہ سنا دیا لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہی مقام تھا جہاں پر اس مرد سالے سے ملاقات ہونی تھی لہٰذا آپ دونوں واپس اسی مقام پر پہنچے اور وہاں پر پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک چٹان کے اوپر ایک شخص چادر اڑے ہوئے لیٹا ہوا ہے پیارے دوستو وہ شخص حضرت حضر علیہ السلام تھے لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور ان سے فرمایا کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے پیارے دوستو حضرت حضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے موسیٰ یہ ممکن نہیں کیونکہ آپ سبر نہیں کر پائیں گے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرار کیا اور کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے تو حضرت حضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ سفر کرنے کی ایک شرط ہے کہ آپ جب تک میرے ساتھ رہیں گے مجھ سے کسی بھی معاملے میں سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت بیان نہ کر دوں لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط کو قبول کر لیا اور دونوں بزرگ اس ساحل کے راستے پر چل پڑے پیارے دوستو پھر چلتے چلتے آپ دونوں ایک مقام پر پہنچے جہاں پر ملاح لوگوں کو کشتی میں سوار کر رہا تھا تاکہ لوگوں کو دریاء پار کرا سکے اس ملاح نے جب حضرت حضر علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے ہیں لہٰذا اس نے آپ دونوں سے کرایا نہ لیا اور آپ دونوں کو اس کشتی میں سوار کر لیا پیارے دوستو جب کشتی چلنے لگی اور دریاء کی لہنوں کے درمیان میں پہنچی تو حضرت حضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا جس سے کشتی میں سراخ ہو گیا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عثم اللہ نے آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اور آپ نے بدلے میں اس کی کشتی توڑ ڈالی آپ نے یہ بہت برا کام کیا ہے پیارے دوستو اس پر حضرت حضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ بالکل بھی سبر نہ کر پائیں گے لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ میری اس غلطی کو ترگزر کر دیجئے پیارے دوستو اسی دوران ایک چڑیہ آئی اور اس نے کشتی میں ہوئے سراخ میں اپنا مو ڈالا اور وہاں سے پانی پینے لگی پیارے دوستو پھر حضرت حضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا اور آپ کا علم ملا کر بھی اللہ تبارک و تعالی کے علم کے برابر حیثیت نہیں رکھتا جتنا ابھی اس چڑیہ کی چونچ میں اس سمندر کا پانی ہے پیارے دوستو کشتی دریا کے ایک کنارے پر رک گئی اور لہٰذا آپ دونوں حضرات اس سے اتر گئے اور آگے چل دئیے راستے میں انہیں ایک بچہ ملا جو وہاں پر باقی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اسے قتل کر ڈالا پیارے دوستو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غزبناک ہو گئی اور حضرت حضر سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر ڈالا آپ نے ایک معصوم نفس جان لے لی حضرت حضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر پائیں گے پیارے دوستو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیمہ ہوئے اور کہا کہ بس آخری مرتبہ میری غلطی کو نظر انداز کر دیجئے اگر میں نے دوبارہ کوئی بھی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ سفر میں نہ رکھنا بلکہ میں خود ہی آپ کا سفر چھوڑ دوں گا پیارے دوستو پھر دونوں حضرات وہاں سے آگے چلے اور ایک بستی میں پہنچ گئے چلتے چلتے آپ دونوں حضرات بہت زیادہ تھک چکے تھے لہٰذا آپ دونوں حضرات اس بستی کے لوگوں کے دروازے پر گئے اور ان سے کہا کہ وہ لوگ آپ کو کچھ دیر کے لیے اس بستی میں پناہ دے دیں مگر اس گاؤں کے لوگوں کے اندر سے رحم اور انسانیت کا جذبہ مر چکا تھا ان لوگوں نے راہگیت کی مدد کرنے کی بجائے ان لوگوں کو پناہ اور کھانا دینے سے انکار کر دیا اور انہیں دودھکار دیا پیارے دوستو جب وہ دونوں حضرات اس بستی سے واپس جانے لگے تو حضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر ایک مکان ہے جس کی دیوار بہت ہی پرانی ہو چکی تھی لہٰذا وہ دیوار بہت جلد گرنے والی تھی پیارے دوستو حضرت حضر علیہ السلام نے بہت محنت کے ساتھ اس دیوار کی مرمت کی اور اس دیوار کو سیدھا کر دیا پیارے دوستو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حضر سے کہا کہ بستی والوں نے نہ ہی ہمیں پناہ دی اور نہ ہی ہمیں کھانا دیا لیکن آپ نے اس دیوار کو بالکل ٹھیک کر دیا بلکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کے بدلے ان سے کچھ اجرت ہی لے لیتے پیارے دوستو اس پر حضرت حضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارے اور میرے راستے الگ ہوتے ہیں افسوس کہ تم سے سبر نہ ہو سکا لیکن جدا ہونے سے پہلے میں تمہیں ان کاموں کی حکمت بتا دیتا ہوں جو میں نے اس راستے میں کیے ہیں پیارے دوستو حضرت حضر نے فرمایا کہ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملہ اپنی کشتی کو جس جگہ سے لے کر گزرنے والا تھا وہاں پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے جو اس علاقے سے گزرنے والی کشتیوں کو زپت کر لیتا ہے لہٰذا جب وہ ملہ اپنی کشتی کو لے کر اس علاقے سے گزرے گا تو اس میں نقص ہونے کی وجہ سے بادشاہ اس کشتی کو زپت نہ کرے گا اور ان کو چھوڑ دے گا اس طرح اس غریب ملہ کا روزگار بچ جائے گا پیارے دوستو پھر حضرت حضر نے فرمایا کہ وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا تھا وہ بڑا ہو کر ایک بدکار شخص بننے والا تھا جو کفر اور سرکشی کرتا اور اپنے ماں باپ کے لیے ایک آفت بن جاتا لہذا بحکم الہی میں نے اسے قتل کر دیا کہ اس کے ماں باپ اس کے فتنے سے بچ جائیں اور اب بدلے میں اللہ تبارک و تعالی انہیں ایک نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا پیارے دوستو پھر حضرت حضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی اس کے نیچے خزانہ دفن ہے جو کہ دو یتیم بچوں کا ہے جسے ان کے باپ نے اس دیوار کے نیچے دفن کروا دیا تھا اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے مگر اب وہ خزانہ محفوظ ہے اور جب وہ دو یتیم بچے جوان ہوں گے تو انہیں وہ خزانہ مل جائے گا اس طرح وراثت ان کے اصلی حقدار تک پہنچے گی پیارے دوستو پھر حضرت حضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ حکم الہی سے کیے ہیں مگر افسوس تم ان کاموں پر صبر نہ کر سکے پیارے دوستو یہ وہ خاص علم تھا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے اور جسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت حضر علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا پیارے دوستو اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی ظاہری نگاہ جو کام دیکھتی ہے وہ اس سے اپنی مرضی کے نتائج اکس کرتا ہے در حقیقت کائنات کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالی کی وہ مسلحت کارفرما ہوتی ہے جو انسان کی عقل سے بالاتر ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اس لیے ہماری زندگی میں جو بھی معاملہ پیش ہو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور صبر و شکر کرنا چاہیے سبحان اللہ پیارے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز بقائدگی کے ساتھ آپ تک پہن سکیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ